دیکھو آقیب بات یہ ہے کہ الحلال ما احلہ اللہ والحرام ما حرمہ اللہ حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اب اس کے بعد مکروحات کیا ہے مکروحر وہ چیز ہے جسے اللہ نے تو حرام قرار نہیں دیا لیکن اللہ کے نبی نے اس کو حرام قرار دیا اللہ نے حرام قرار نہیں دیا پر اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا اس کے بارے میں ایسے الفاظ قرآن و حد قرآن میں تو نہیں ہیں لیکن احادیث میں ان کے بارے میں الفاظ آئے ہیں اس کو منع کیا گیا ہے جیسے مثلا جانور میں سات چیزیں مکروع تحریمی ہیں کپورے جسے ہمارے ہاں آج کل لوگ کٹا کٹ میں کھاتے ہیں یہ مکروع تحریمی ہیں یہ مکروع تحریمی ہیں بمعنی یہ حرام کے حکم میں ہیں بس سب اتنا فرق ہے کہ حرام وہ ہوتا ہے جسے قرآن حرام قرار دیتا ہے اور مکروع تحریمی وہ ہوتا ہے جسے اللہ کے نبی جو ہے وہ پسند نہیں فرماتے اور اس سے منع فرماتے ہیں کپورے ہیں جانور کے کپتہ ہے مسانہ ہے آگے پیسے کی شرمگاہ ہے یہ چیزیں جو ہیں اس کو مکروع تحریمی کہا جاتا ہے مکروع تنظیحی وہ ہوتا ہے جس کا کرنا بہتر نہیں ہوتا ایسا نہ کرو جیسے کھڑے ہو کر پانی پینا مکروع تنظیحی ہے چلتے پرتے کھانا کھانا مکروع تنظیحی ہے علماء کا بہت زیادہ لوگوں سے مذاق کرنا یہ مکروع تنظیحی ہے یہ چیزیں مکروع تنظیحی ہیں میں ایسا نہیں کرنا چاہئے لیکن اگر کسی نے کر لیا تو اس میں گناہ نہیں ہے